موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہم لا آئکتو يسلون على النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین آج سے ہمارا ایک نیا اپیسوڈ شروع ہونے والا ہے وہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ہمارے بچوں کے لیے اس سے پہلے بھی ہم ارز کر چکے ہیں کہ یہ جو ہمارا چینل ہے تربیت اولاد یہ خاص کر ان بچوں کے لیے ہے جنہیں آس پاس میں دینی مدارس وغیرہ مہیا نہیں ہیں ان تک اگر کچھ باتیں پہنچ جائیں انشاءاللہ تو ہماری یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اس لیے ہم مسلسل آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ صرف اس کو نہ سنیں نہ دیکھیں بلکہ اس کو جو ہے نہ آگے بھی بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی اس کی کوشش سے شاید کسی بچے تک یہ معلومات پہنچ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی اور ہماری مغفرت ہو جائے گی عزیزو گزشتہ درسوں میں تقریبا ہمارے سولہ درس ہو چکے ہیں اور یہ سکسٹین لیسنس میں ہم نے گفتگو کی تھی اصول دین اور فروع دین کے بارے میں اب ہماری کوشش ہے کہ کچھ ہسٹری کے بارے میں جو ہے نا اور چون تک وہ باتیں پہنچا ہیں جو انکومن ہے تو آج ہم شروع کرتے ہیں جناب آدم سے جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ جناب آدم سب سے پہلے آدمی تھے جو اس دنیا میں ترشیف لائے تھے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا تو جناب آدم میں ہر طرح کی مٹی ملائے گی سرخ مٹی بھی ملائے گی یعنی ریڈ کلر کی مٹی بھی تھی بلیک کلر کی مٹی بھی تھی براؤن کلر کی مٹی بھی تھی سمجھنا ہر طرح کی مٹی تھی سفید کلر کی مٹی بھی تھی اسی لئے جناب آدم کے اولاد میں کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی ساملا ہے ترہ ترہ کے رنگ ان کی اولاد میں آدم ہی سے نسل انسان چلی ہے لہٰذا ہمیں آدمی بھی کہا جاتا ہے یعنی آدم کے اولاد سے ہونے کی وجہ سے ہمیں آدمی بھی کہا جاتا ہے جناب آدم جب جنت میں تھے تو سوال یہ ہے کہ کتنے سال جنت میں رہے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب آدم سو سال تک جنت میں رہے اور جنت سے جناب آدم کیسے نکالے گئے اور کس طرح سے دنیا میں آنے کے بعد ان کے سامنے حالات پیدا ہوئے تھے یہ ہم اگلی لسن میں گفتو کریں گے اس مرتبہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹھنگز جو انکومن ہیں جناب آدم کے بارے میں معلومات میں اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے اس کے اوپر گفتو کریں گے جناب آدم کی جب خلقت ہوئی تو وہ جمعہ کا دن تھا اور جناب آدم کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی اسی وجہ سے جمعہ ہمارے لئے بہت ہی مبارک مانا جاتا ہے بہت ہی خاص مانا جاتا ہے کیونکہ جمعہ سے متعلق جمعہ سے متعلق بہت ساری چیزیں بہرحال ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہو جائے گا تو جناب آدم کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بشر کا مطلب جو آدمی انسان ہے ان کے ابو کہتے ہیں عربی میں عربی میں باپ کو تو نسل آدمیت کے باپ رہے ہیں جناب آدم تو اس لئے ان کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جناب آدم کی عمر کیا تھی یہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ جناب آدم کی عمر کیا تھی اور جناب آدم کو جب جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں آیا تو کتنے سال جناب آدم روئے تھے ایک سو اسی سال تک جناب آدم روتے رہے اپنی ایک چھوٹی سی غلطی پر جو ہنا جناب آدم سے جو سرزد ہو گئی تھی جناب آدم نے اتنی لمبی توبہ کی تھی ایک سو اسی سال تک ہم تھوڑے تھوڑی سی توبہ کر کے تھک جاتے ہیں جبکہ جناب آدم نے ہمیں درس دیا ہے کہ جب تک توبہ قبول نہ ہو جائے اس کے اسباب نہ پتا چل جائے توبہ کرتے رہنا اور ہم اسی غلطی کو ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور تو روز غلطی کرتے ہیں روز توبہ کرتے ہیں جناب آدم نے ایسا نہیں کیا تھا جناب آدم مسلسل روتے رہے تھے ایک سو اسی سال تک جناب آدم نے گریہ کیا تھا اتنا گریہ کیا تھا کہ ان کے آنسوں سے ایک چشمہ جیسا بن گیا تھا سندے آکے پانی پیا کرتے تھے اس سمجھتے تھے کہ یہ پانی ہے اتنا ریپیٹیشن جناب آدم نے کیا تھا ایک سو اسی سال تک روتے رہے تھے اچھا جناب آدم کا قد کتنا تھا لمبائی کتنی تھی روایت میں ملتا ہے کہ ساٹھ گز یعنی سکسٹی فیٹ لمبائی جناب آدم کی تھی اور جناب آدم کی عمر کیا تھی نو سو چھتیس سال نائن ہنڈرڈ ان تھرٹی سکس جناب آدم نے عمر پائے تھی اور جناب آدم جس وقت دنیا سے گزرے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نو سو چھتیس سال کے عمر میں جناب آدم کے نہ صرف بیٹے بلکہ بچوں کے بچے بچوں کے بچے آج ہم لوگوں کے عمر جب پچ پن سال ساٹھ سال کی ہو جاتی ہے تو ہماری اولاد پھر ہماری اولاد کی اولاد بھی ہو جاتی ہے اکثر اور اگر شادی جلدی ہو جائے تو ان کی بھی اولاد ہونے نانہ پڑھنانہ تک بن جاتے ہیں ساٹھ سال کے عمر میں دادہ پڑھدادہ تک بن جاتے ہیں ساٹھ سال کے عمر میں تو ایک انسان سے کتنی مسئلہ لئے ایک آدمی کے چار بچے ہیں اس چار بچوں کے شادیوں ہی چار بچوں کے بچے ہوئے تو ایک چھوٹے سے ساٹھ سال کی عمر میں ایک چھوٹے سے اسا saute سال بن جاتا ہے اُس خاندان کے افراد بیس پچیس ہو جاتے ہیں تو ساٹھ سال کے عمر میں اتنے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سوچو جناب آدم جو نو سو چھتیس سال کے عمر پائے تھے تو ان کی کتنی اولاد ہوگی تو روایتوں میں جس وہ جناب آدم دنیا سے گزرے ہیں تو ان کی اولاد میں یعنی پوتے پر پوتے اور نواسے پر نواسے پر نواسے اس طریقے سے سب ملا کے چالیس ہزار ہو چکے تھے چالیس ہزار ان کی اولاد تھی جس وقت جناب آدم دنیا سے گزرے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا جناب آدم جس وقت دنیا میں انہوں نے آنکھیں کھولی اور انہوں نے کون سے قوم کو دیکھا وہ فرشتے تھے سب سے پہلے جناب آدم جیسے دنیا میں آئے تو سب سے پہلے کیا کام کیا تھا الحمدللہ کہا تھا اور یہی بات ہے کہ جو ہے نا اکثر جو ہے نا ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کیسے ہو تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے سب کچھ جو ہے اللہ کا ہے اللہ نے ہمیں سب کچھ نعمت عطا کی ہے تو یہ مختصر سے لفظ الحمدللہ بہت معنی رکھتا ہے اس لئے اللہ کو یہ لفظ بہت زیادہ پسند ہے اور سب سے پہلے جب جناب آدم نے فرشتوں سے ملاقات کی تو جناب آدم نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کو یہ ادایت نہیں پسند آئی کہ قیامت تک ہمیں حکم ہے کہ اگر ہم کسی سے ملاقات کریں تو سب سے پہلے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل تو فیشن ہو گیا سلام صرف سلام اور اگر میسیج میں آگے تو ایس اے نہیں یہ سلام ایک دعا ہے مکمل طریقہ سے ایک دوسرے سے کہنے کا حکم ہے سلام کہہ دینا کافی نہیں ہے ظاہر تھی بات ہے اس میں بھی سواب ہے لیکن اتنا سواب نہیں جتنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا سلام مکمل طریقہ سے اور حکم ہے کہ جواب سلام بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہونا چاہیے تو جناب آدم پہلے انسان تھے جنہوں نے سب سے پہلے سر منواے تھا جناب آدم نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا یہی وجہ ہے کہ جانور پالنا پرندہ پالنا انسان کی فطرت میں آ گیا ہے جناب آدم کی وجہ سے لہٰذا انسان پرندوں سے اور جانوروں سے محبت بھی کرتا ہے تو سب سے پہلے جناب آدم نے سر منواے تھا سب سے پہلے جناب آدم نے خانے کعبہ کی تعمیر کی تھی تو یہ چیزیں جناب آدم سے مخصوص ہیں اور جناب آدم کے بعد جن کو نبوت ملی وہ تھے جناب ادریس ان کی ولاد میں ٹھیک ہے تو یہ مختصر سی چیزیں ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ آئندہ کلاس میں جناب آدم کے لیے اور کچھ ڈیٹیل سے باتیں ہوگیں انشاءاللہ فقط و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی